شرمہ جی کے لڑکے نے بانوے رن بنائے تو رشب ورات کو کیوں رونا آیا ارشدیب نے کر دی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ہوا نے پلٹ دیا گیم پاکستان میں بڑے روہد سوریا کے دیوانے ٹریکٹر بیچ کر سوریا کو دیکھنے پہنچا فین روہد شرمہ بانوے رن بنا کر فیلڈ پر خوش نظر آ رہے تھے پہلے ہی اوور میں ارشدیب نے سفلتہ بھی دلا دی تھی تو لگ رہا تھا بدلہ پورا ہو گیا ہے لیکن اگلے ہی اوور میں وکیٹ کے پیچھے گھڑے رشب پنت نے جو گلتی کی اسے دیکھ کر روہد کے چہرے کی بھاو بھنگیما بدل گئی وہ کبھی سوریا کی اور دیکھتے کبھی اپنی قسمت کو کوستے کیونکہ رشب پنت نے آسٹریلیا کے شاندار کھلاڑی مچل مارش کا کیچ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد روہد نے سارے کھلاڑیوں کو اشارہ کر سمجھایا کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگلے ہی اوور میں ارشدیپ نے خود کی گیند پر خود ہی کیچ چھوڑ دیا یہ کیچ بھی مچل مارش کا تھا اس کی اگلی ہی گیند پر چوکہ لگا کر مچل مارش نے ٹیم انڈیا کو چڑھایا اور پھر روہد کا گصہ دیکھنے لائک تھا ارشدیپ اور پنت نے جو گلتی کی ہے اس کی معافی شاید انہیں کبھی نہیں ملے اور ڈریسنگ روم میں بھی اسے لے کر ان کی تگڑی کلاس لگے کیونکہ اب آپ کے سر پر ورلڈ کپ کا فائنل ہو اور آپ اس طرح کی گلتی کرے تو سوال اٹھنا لازمی ہے اب تک انڈیا کئی میچ اپنی خراب فیلڈنگ کی وجہ سے ہار چکا ہے اس لئے فیلڈنگ میں صدار بہت ضروری ہے لیکن اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان میں روہد اور سوریا کے دیوانیں بڑھنے لگے ہیں پاکستان میں اس بات کی مانگ اٹھنے لگی ہے کہ بابر آزم کو روہد شرما سے کچھ سیکھنا چاہیے روہد شرما آسٹریلیا جیسی ٹیم کے خلاف دھائی سو اور تین سو کی سٹرائک ریڈ سے کھلتے ہیں جبکہ بابر آزم امریکہ جیسی ٹیم کے خلاف بھی پسر جاتے ہیں دباؤ میں آ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر کہتے ہیں میں ساری کھلاڑیوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا لیکن جیت کا کریڈٹ کپتان لے گا تو ہار کا ذمہ بھی تو اسے ہی لینا ہوگا پاکستان میں آج حالات یہ ہو گئی ہے کہ بابر کے فینز اب ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرنے لگے ہیں یہ پاکستانی ٹیم کے فین ہیں جو کہتے ہیں لاکھوں روپے میں ٹریکٹر بیچ کر اپنی ٹیم کا میچ دیکھنے آیا تھا قریب دھائی لاکھ روپے کا ٹکٹ بھی کھریدا تھا لیکن پاکستان والوں نے تو نراش کیا اور ٹیم انڈیا نے نیحال کر دیا سوریا کی بیٹنگ اتنی لا جواب تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے بہت مزا آیا بڑی بات یہ ہے کہ سوری کمار یادو نے آسٹریلیا کے خلاف بھی اکتیس رنوں کی پاری کھیلی سولہ گیندوں میں دو چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے سوریا نے آسٹریلیا ہی گیندبازوں کے خلاف جو پردرشن دکھایا اس نے صاف کر دیا کہ سوریا چھوٹی ٹیموں کو ہی نہیں بڑی ٹیموں کو بھی قائدے سے کھیلتا ہے اگر آپ سوریا کے ویروتی ہیں تو شاید پاکستانی فینز کی یہ بات پسند نہیں آئے کیونکہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری کمار یادو بڑے میچ کے کھلاڑی نہیں ہے ان کے بلے سے بڑا سکور نہیں آ رہا ہے لیکن سوریا کے فینز آج بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے روہد نے آسٹریلیا کا دھاگا اس میچ میں کھولا ویسے ہی سوریا اور پنت کی جوڑی سیمی فائنل اور فائنل میں دھمال مچا سکتی ہے بس انہیں ضرورت ہے فینز کے سپورٹ اور بھروسے کی بیورو ریپورٹ گلوبل بھارت ٹی وی